السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پاکستانی قوم نے دل جیت لیے ہیں اتنی لمبی کتاریں دیکھی ہیں جو اب تک ریپورٹس آئی ہیں کہ ایک بار دل یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ قوم جاگ گئی ہے اس قوم کو اپنے حقوق کا اور اپنے ووٹ کی طاقت کا پتہ چل چکا ہے میں آج کے تمام مناظر دیکھنے کے بعد جو اب تک سامنے آئے ہیں کیونکہ ملک میں موبائل سرویس اور انٹرنیٹ سرویس بند ہے آؤٹڈور تو تمام مناظر پہنچ نہیں پا رہے لیکن جتنے پہنچ پائے ہیں میں یہ بات اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو طاقتی قوتیں ہیں طاقتور قوتیں یہ آخری بار کسی الیکشن میں انٹرفیر کر رہے ہیں اس کے بعد ان کی یہ جرت بھی باقی نہیں رہ جائے گی آج باہر نکل کے آپ میں طاقتور قوتوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ کی کیا مرضی ہے اب یہ دھاندلی کریں دھاندلا کریں جس کے تیس ووٹیں اس کے سو بنا دیں جو مرضی کریں یہ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں ان کو اندر سے پتا ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں ناظرین اکرام یہ تاریخ ساز دینے اور آپ نے اس کو تاریخ ساز بنایا ہے لیکن ابھی بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا اس بار کے جب پولنگ کا وقت ختم ہوا تب بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی اور جان بوچ کے ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا ہر چیز ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے ہر چیز تاریخ کا حصہ بن رہی ہے اور آپ نے اس تاریخی موڑ کو کسی صورت زائر نہیں کرنا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ذرا چیک کریں کہ دھاندلی کے کیا کیا طریقے ہیں ایک تو ریحانہ ڈار نے دکھایا کہ ان کے ہلکے کے ڈبے کی سیل توڑ دی گئی ہے ریحانہ ڈار کی والدہ ہیں انہوں نے وہ دکھائی پھر میں نے پچھلی ویڈیو میں رانہ سناولہ کے ہلکے کا بتایا جہاں پہ سب سے پہلے ہی ووٹ ڈال دیے گئے تھے جب لوگ اندر گئے یہاں پہ جالی ووٹ ڈالے جا چکے تھے جالی انگوٹوں کے نشان لگے ہوئے تھے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی جا رہی ہے ان لوگوں نے جالی بکس تک تیار کی ہیں جن میں ایکسٹرا بیلٹ ڈالے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو انہوں نے طریقہ استعمال کیا پھر یہ پولنگ ہی نہیں ہونے دے رہے تھے دو بجے کے بعد تک بھی بعض پولنگ سٹیشنز پر پولنگ شروع نہیں ہو سکی آپ خود کانوں سے سن لیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ صورتحال کیا ہے اس کے باوجود آپ نے آج ان کی جائتہ ہی پھیر کے رکھ دیا یہ ذرا سنیے گا السلام علیکم میں سید محمد تحاہ پی اے سنڈیٹ کا امیدوار عمران خان کا نامزت امیدوار یہاں پر موجود ہوں اسکری فور کے اندر جہاں پندرہ ہزار ووٹر موجود ہیں یہ پریزائیڈنگ آفیسر کھڑاوائے صبح سے لے کے دوپہر کا وقت ہو چکا ہے دیڑ بجر آئے اور یہاں پر پولنگ کا عملہ نہیں پہنچا ہوا سٹاف نہیں پہنچا ہوا اور لوگ یہاں پر جوگ در جوگ آئے اور وہ اپنا ووٹ نہیں کاس کر سکے کیوں نہیں ہوا بھائی ووٹ گاست نام بتا اپنا کیا ہو تم یہاں پر کس کو ریپورٹ کیا تم نے کہاں پر سٹاف نہیں آیا ابھی آر او کو سبب بھی کیا تھا کون ہے تمہارا آر او آر او کا نام بھی بتا آپ کو میں نے ذہن سے بھی نکل گیا صبح سے میں آپ کو کیا بتا ہوں جی ناظرین جس ڈرامے کو یہاں پٹھایا ہوا ہے اس کو آر او کا نام تک نہیں پتا اس طرح کے گھوشٹ پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں پہ اصل عملے کو نہیں ڈالا گیا بلکہ ایسے لوگوں کو پریزائیڈنگ آفیسرز بنایا گیا جن کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا ہے اوپر سے موبائل سروس بند کر دی گئی ہے بہت ساروں نے یہ بہانہ بنایا ہے پریزائیڈنگ آفیسرز نے کہ ہمارا آر او سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہم کال نہیں کر پا رہے میسیج نہیں کر پا رہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ سب اچھے کی ریپورٹ دے رہا ہے کہ دیکھیں کوئی کمپلین نہیں آئی کیونکہ فون ہی بات ہے تو کمپلین کیسے ہے لیکن اس کے بعد جو آپ نے ترن اوٹ کر دیا ہے اس سے نقصان پی ٹی آئی کا ہوا ہے تو نون لیگ کا بھی ہوا ہوگا اگر آپ یہ سلو ترن اوٹ جو کیا ہے اگر نون لیگ کو کیسے ووٹ پڑے گا کہاں سے ووٹ آئے گا کیا ٹھپے لگا کے چالیس چالیس پچاس پچاس زار ووٹ ڈالیں گے لاکھ لاکھ ووٹ ڈالیں گے زیادہ زیادہ بیس تیس زار کی دھاندلی کریں گے جب صبح ووٹر آیا تو وہ تو تحریکہ حصاب کا سب ہی ووٹر تھا نون لیگ کے ووٹر نے بلکل آٹھ بجے سے پہلے آ کے لائنیں لگائیں وہ کس نے لائنیں لگائیں ہیں کہ وہ کس لیے لائنیں لگائیں گے کہ میاں صاحب کھوڑا اور نوٹ کے ایک اور فلیٹ بنا لیں لندن میں چار اور فلیٹ بنا لیں باقی بچوں کو بھی زیادہ بنا کر دے دیں اپنے نواز سے نوازیوں کو بھی زیادہ بنا دیں مطلب نواز شریف کے ووٹر کے پاس کیا موٹیویشن ہے وہ کیوں صبح اٹھ کے اپنی نیت خراب کر کے آئے گا چھٹی والے دن ناشتہ کیے بغیر یہ صرف پی ٹی آئی کے ووٹر نے کرنا تھا کیونکہ وہ آزادی سے سانس لینا چاہتا ہے وہ آزادی سے جینا چاہتا ہے اس لئے پی ٹی آئی کا ووٹر پہنچا اور لائنے میں لگا تو پہلے تو انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے اگر آپ پولنگ سلو بھی کریں گے اگر آپ معلومات غلط بھی دیں گے تو ووٹ تو نونلی کو بھی نہیں پڑے گا ووٹ تو پیپل پارٹی کو بھی نہیں پڑا ہوگا دھاندلی بھی ایک لیمٹ تک ہو سکتی ہے میں آپ کو صرف اگزامپل دینے لگا ہوں اگر دو ہزار اٹھارہ میں ٹوٹل انیس ہزار ووٹ عمران خان کو زیادہ پڑ جاتا تو عمران خان کی پونی سملی میں سادہ اکثریت ہوانی تھی یعنی ان کو ایمکی ایم کی بھی ضرورت نہ پڑتی جی ڈی اے کی بھی ضرورت نہ پڑتی باپ پارٹی کی بھی ضرورت نہ پڑتی اگر عمران خان کو صرف انیس ہزار ووٹ دو ہزار دو ہزار اٹھارہ میں زیادہ پڑ جاتا لائکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ دو کروڑ تیس لاکھ سے لے کر دو کروڑ ستر لاکھ تک ووٹ عمران خان کو پڑھ سکتا ہے ایسٹی میٹ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے اصولی طور پر بارہ کروڑ سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹر ہے کیا ان کا بیس فیصد بھی عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا کیا یہ حقیقت کے قریب تر آپ کو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کم از کم ٹوٹل ووٹر کا پڑھ سی تیس فیصد عمران خان کو پڑھنا تھا یہ تب یہ ہمیں صحیح تناسب نظر آئے گا کہ واقعی ووٹ پڑا ہے اور واقعی الیکشن ہوئے ہیں ان کی ایک ہی پولیسی رہی سارا دن کے سلو رکھو اور دوسری طرف ڈھاندی کر کے گیپ پورا کر لو مسئلہ یہ ہے کہ گیپ اتنا زیادہ ہے کہ ان سے پورا نہیں ہوگا دل نہیں چھوڑنا آپ نے باقی باپ پر آج ہے کہ میری پارٹی کو سادہ اکثریت دلا دو تاکہ میں اکیلے حکومت بناوں یہی کام اس نے دوہزار تیرہ میں کیا تھا جنرل کیانی کو بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے جتاؤ تاکہ میں اپنی حکومت بناوں اور پھر اس کو سادہ اکثریت لے کر دی گئی تھی لیکن اس بار انشاءاللہ نہیں یہ کر سکیں گے پچھلی بار عوام اتنی اویر نہیں تھی جتنی آپ ہے لوگ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے لوگ کھڑے بھی ہوں گے باہر اس لیے آپ نے دل نہیں چھوڑنا آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ جو اتنا ظلم جبر ہم سب نے برداشت کیا ہے اور اب تک پوری قوم برداشت کر رہی ہے یہ اس لیے نہیں کیا کہ آج ہم نے شکست کھا جانی ہے ان تاغوتی قوتوں سے یہ ہم نے جیتنے کے لیے برداشت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قوم جیتے گی یہ قوم شکست نہیں کھائے گی انشاءاللہ آپ نے آج اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا ثبوت دے دیا ایک جگہ پہ میں لائن دیکھ کے میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں حیران رہ گئے یعنی انبلیویبل لائن تھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستانی اس طرح نکلیں گے اور اس طرح سے نکل کا ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا کیا ہے یہ بلیو کرنا ہے کہ ہمارے ووٹ کی کوئی قدر ہے کوئی اہمیت ہے ہمارے ووٹ سے فرق پڑتا ہے اور اب پاکستانیوں کو یہ احساس ہو گیا ہے تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ ساٹھ سے ستر فیصد ٹرن آؤٹ ہو گیا ہے میں نے کب شہروں میں اتنی لمبی لائنیں دیکھی ہیں لوگ تو نکلتے ہی نہیں تھے شہروں سے باہر یہاں صبح صبح لائنیں لگ گئی تھیں عوام اپنا حق اپنی آزادی چھیننے کے لیے آج باہر نکلی ہے مسئلہ کیا ہے کہ اب نیکس ٹیپ میں آپ نے ہمت نہیں ہار نہیں ہو سکتا ہے یہ جنگ آج آپ جیت جائیں لیکن آج اگر آپ نہ بھی جیتے ہیں تو یاد رکھئے گا محمود غزنوی نے کتنے حملے کیے تھے سومنات کے مندر کو فتح کرنے سے پہلے یہ آپ کا سب سے کاری وار ہوگا سومنات کے مندر کے اوپر آج جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کبھی بھی سنبل نہیں پائیں گے اس زخم سے جو آج آپ انہیں دینے جا رہے ہیں اینیمی کو تھاؤزنڈز کٹ سے مارا جاتا ہے آج آپ وہ کٹ دینے جا رہے ہیں جس میں انفیکشن بھی ہوگی اس میں پس بھی پڑے گی اس میں خون بھی نکلے گا اور یہ ہیل بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ کی جیت سے آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہو سکتا ہے میں ورسٹ کیس سینیریو بتاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نتائج کچھ ہونے کے باوجود بس میڈیا پر اعلان کروا دیں کہ میاں صاحب جیت گئے ہیں نتائج کچھ ہو یہ اعلان بس کروا دیں آپ نے حمد پھر بھی نہیں ہارنی اس کی وجہ ہے ستر سے اسی فیصد لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا ایسا نظام چل سکتا ہے جہاں ستر اسی فیصد لوگ ایک سائٹ پہ کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں دوسری سائٹ کی بات مانی جائے گی دنیا کا کوئی نظام ایسے چل نہیں سکتا جب آپ اڑائی تین کروڑ ووٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک گھر میں یہ تین کروڑ ووٹر ہے تو یہ نو دس کروڑ افراد بنتے ہیں نو دس کروڑ افراد کو جو چیز دیریکٹ ایفیکٹ کر رہی ہے اور باقی کئی لوگ ہیں جو ووٹ نہیں ڈالتے لیکن خاموش سپوٹر ہوتے ہیں آپ اتنی بڑی آبادی کو ڈس انفرنچرائز کر کے آپ ملک چلا نہیں سکتے ان سے ملک چلے گا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج جو وار آپ نے کر دیا اس سے کون بھی رسے گا یہ پس بھی پڑے گی تقلیف بھی ان کو ہوگی جراہی بھی کرنی پڑے گی اور وہ جراہی کون کرے گا عمران احمد خان نے آگئی جس کو یہ خود جیل کے اندر جا کے پاؤں پکڑ کے نکالیں گے اور کہاں گے کہ پاکستان کو بچالو عوام سے ہمیں بچالو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے آج آپ نے وہ کر دیا ہے اب صرف نتائج کی بات ہے وہ کسی نے بڑا زبردست کومنٹ کیا ہو ہے کہ آپ کنکر مار دیں جیسے اب ابیلوں نے کنکر مارے تھے اب اپنے حصے کا کنکر مار دیں اور پھر اس کے بعد اس کنکر سے ہاتھی مرے گا یا نہیں مرے گا یہ رب کعبہ پہ چھوڑ دیں ہمیں کچھ ایمان کی بات بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی رکھنا چاہیے اپنا کام کر دیں اور پھر سونے رب پہ بھروسہ رکھیں وہ انشاءاللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس جنگ کے اندر فتح یاب ہوں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کی دیئے گا